آج ہم بات کریں گے کہ کیسے بھارت کے لبرلز بھارت کے خلاف جو ان کی نفرت ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں میرا نام شام شرما ہے شام شرما شو میں آپ کا سواگت ہے ہلو ہلو اور شام شرما شو کے اس اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے آج مجھ سے جڑنے کے لیے اور آج یہ شو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو ابھی پلواما میں جو ٹیرر اٹیک ہوا تھا جس میں قریب قریب پچاس سی آر پی ایف کے جوانوں کی جان گئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کے جواب میں بھارت نے بالا کوٹ میں جیش محمد کے ایک بہت بڑے کیمپ پر حملہ کیا جس میں گورنمنٹ سورسز سے یہ خبر آئی ہے کہ تین سو ٹیررسٹوں کو مارا گیا ہے لیکن جس طرح سے اس بالا کوٹ آپریشن پر لبرلز نے اور لبرل جرنلس نے ری ایکٹ کیا ہے وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے وہ ایک ایسی سچویشن دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھئے پاکستان اور بھارت دونوں کی برابر کی گلتی ہے تو آپ ایک کنٹری کو بلیم نہ کریں وہ ایسا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھئے موڈی جو ہے موڈی تو بھر جنگ چاہتا ہے اور عمران خان جو ہے وہ بیچارے صلح کرنا چاہتے ہیں امن کرنا چاہتے ہیں دیکھئے دشکوں سے پاکستان جو ہے اور پاکستان میں بیس جو ٹرر گروپس ہیں وہ بھارت کے اندر ٹررس اٹیکس کر رہے ہیں جس میں ہزاروں معصوم لوگ اور ہزاروں جوانوں کی جانے گئی ہیں اور دیکھئے میں تو یہ نہیں مانتا کہ صرف ایک سرجیکل سٹرائک کر دینا ان کے اوپر کافی ہے کیونکہ وہ اگر کچھ کرے اور اس کے بدلے میں آپ اگر کچھ کریں سرجیکل سٹرائک تو یہ بیسکلی ایک تھپڑ کا گیم ہو گیا دیکھئے یہ گیم جو ہے یہ پاکستان کو بڑا سوٹ کرتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس لاکھوں مجاہدین ہیں جو وہ بھارت کے اوپر پھیکتے رہیں گے سرجیکل سٹرائک کافی نہیں ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلی بار بھی اری کے بعد بھارت نے ایک سرجیکل سٹرائک کی تھی جو بہت سکسیسول سرجیکل سٹرائک تھی لیکن وہ کرنے کے بعد بھارت پھر بھول گیا اور آگے بڑھ گیا گول یہ ہونا چاہیے بھارت کا کہ جو پاکستانی آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کو ہٹانا ہے کشمیر کو پوری طرح سے بھارت کے اندر واپس لینا ہے اور پاکستان کے الگ الگ ٹکڑے کرنے ہیں تو یہ کرنے کے لیے ایک پراپر سٹرائٹیجی چاہیے یہ صرف ایک سرجیکل سٹرائک کرنے سے نہیں ہوگا لیکن خیر پاکستان کو الگ الگ ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کرنے کی بات تو چھوڑیے اگر گورنمنٹ سرجیکل سٹرائک بھی کر رہی ہے بدلہ لینے کے لیے سی آر پی ایف جوانوں کی موت کا تب بھی لبرل آکے موڈی کو اٹیک کر رہے ہیں موڈی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی موڈی تو بس جنگ چاہتا ہے موڈی کتنا خراب آدمی ہے ہمارے جوانوں کی جو جان گئی ہے اس کا بدلہ لینے میں کیا خرابی ہے مطلب کیا کرنا چاہیے لبرلز کے حساب سے جب کوئی ٹیرریسٹ آئے اور جب کوئی ٹیرریسٹ اٹیک کرے تو لبرلز کو کیا کرنا چاہیے جب ٹیرریسٹ لبرلز کے اوپر گولیاں چلائیں گے تو لبرلز یہ کریں گے آہ نہی نہی یہ گولیاں نہیں ہیں یہ ہمارے اندر امن بھر رہے ہیں دیکھیں بھئی ہمارے جو اندرونی دشمن ہے نا یہ ہمارے اوپر کسی بھی باہر والے دشمن سے زیادہ damage کریں گے تو لبرلز آ کر کیا کہہ رہے ہیں دہ پرنٹ نے ایک آرٹیکل نکالا کہ یہ ایر سٹائک جو موڈی نے کیا ہے یہ موڈی کو الیکشن جیتنے میں مدد نہیں کرے گا اور ایک جو سٹینڈ اپ کمیڈین ہے کنال کامرہ وہ آکے کہہ رہے ہیں کونگرچولیشنز پرائم مینسٹر موڈی 2019 الیکشن جیتنے کے لیے اور ایک فرس پوس کے جنللیست جو فرس پوس کے لیے آرٹیکلز لکھتے ہیں وہ آکے کہتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے لیے ایک نکلی یو دھک کرنا ضروری ہے تو مطلب یہ جو بھارت نے اٹیک کیا ہے یہ الیکشن جیتنے کے لیے کیا ہے یہ نہیں کہ ہمارے سینکوں کی جان گئی ہے ہمارے جوانوں کی جان گئی ہے اس کا بدلہ لینا ضروری ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ تو بس الیکشن جیتنے کے لیے ہے کل کو یہ آکے کہیں گے کہ بھائی موڈی نے یہ جیشن محمد کا اٹیک کروایا تھا تاکہ وہ جیشہ محمد کے اوپر اٹیک کر سکے اور الیکشن جیت سکے ابھے یار یہ کہیں اصلی میں نہ بول دیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یار پھر فیک نیوز فیلانے والے پرتیق سنہ آ کر کہتے ہیں کہ جو جنرلسٹ ہیں جو جنگ کی مانگ کر رہے ہیں وہ جو پائلٹ ہے ابھی نندہ جن کو کیپچر کیا گیا ہے اس کی جگہ لینے کے کون تیار ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 ہمیں پاکستان کے ٹیرر اٹیک کا جواب نہیں دینا چاہیے ہمیں شانتی کرنی چاہیے ہمیں چپ رہنا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کون جو پچاس سی آر پی ایف کے جوانوں کی جان گئی ہے ان کی جگہ کون لے گا جا کر آپ لیں گے ہاں جی یہ جنرلسٹوں کی گلتی ہے کہ یہ اٹیک ہوا ہے یہ جنرلسٹوں کی گلتی ہے کہ کتنے دشکوں سے پاکستان سے ٹیررس اٹیک ہو رہے ہیں بھارت میں یہ جنرلسٹوں کی گلتی ہے کہ جو ونگ کمانڈر ابھی نندن ہے وہ ایک مک ٹوئنٹی ون اڑا رہے تھے جو 1967 سے ائر فورس میں ہے اور ہمارے پاس نئے ائرکرافٹ نہیں اڑانے کے لیے یہ جنرلسٹوں کی گلتی ہے کہ ائر فورس نے بار بار کہا ہے کہ ہمیں نئے ائرکرافٹ چاہیے لیکن ان کو پروائیڈ نہیں کیا گیا ہے جو غفائل پلین آنے والے تھے بھارت میں ان کے اوپر حلہ کس نے مچایا ان کو ڈیلے کس نے کیا اگر اس کے اوپر اتنا حلہ نہیں مچایا گیا ہوتا اگر اس کو ڈیلے نہیں کیا گیا ہوتا تو یہ ابھی ہوفیلی ائر فورس کے پاس رہتا پھر کچھ لوگ تو موڈی سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تعریف کرنے کو تیار ہے لیکن بھئی موڈی کی تعریف نہیں کریں گے تو ساگرکہ گھوش اور راجدیب سردے سائی یہ ایسے جنرلسٹ ہیں یہ آکے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اصلی جیت تو عمران خان کی ہوئی ہے عمران خان بلکل سٹیٹسمن ہے عمران خان کتنے اچھے ہیں اور موڈی کتنا خراب ہے یہ سیکلرز کی پرانی بیماری ہے دیکھیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو ایکچول ایک بیماری ہے کہ اگر یہ موڈی کے بارے میں کچھ اچھا بولیں گے تو ان کی صحیح میں طبیعت خراب ہو جائے گی ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہو سکتا ہے بولو موڈی نے اچھا کام کیا نہیں یار مجھ سے نہیں ہوگا ارے بول کے تو دیکھو موڈی موڈی نے موڈی نے اچھا کام کیا موڈی موڈی نے اچھا نا جی ان سے نہ ہو پائے گا دیکھیں ایک طرح سے یہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ کو ایک خاص ایسے ایکشن نہ لے 2611 کے بعد بھی جنرلسٹوں نے اس طرح سے حلہ مچایا تھا اور کانگریس کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے دو مہینے حلہ مچایا اس کے بعد پیچھے ہٹ گئی یہ پھر وہی سیچویشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے ان کو موڈی سے اور بھارت کی جو کلچر ہے اس سے بہت پرانی نفرت ہے ان کو دو سو سالوں سے یہ سکھائے گیا ہے کہ ان کی اپنی کلچر جو ہے یہ بہت خراب ہے اور باہر کے جو کلچر ہیں یہ بہت اچھے ہیں اس لیے یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ بھارت کے کلچر نے اور موڈی نے کچھ اچھا کیا کبھی یہ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں امن کی آشا کی سیڈی لگاتے ہیں غزل سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی بس غزل سنو تم بھی پیار کرو تم بھی امن کرو تم بھی محبت کرو بس تو میں ان سے نویدن کروں گا کہ پلیز آپ جا کے ذرا لشکر طیبہ کو جہش محمد کو القاعدہ کو طالبان کو پاکستانی آرمی کو جا کر بھی یہ میسج دیں کہ بھئی غزل سنو موج کرو محبت کرو پیار کرو بس اور کیا رکھا ہے دنیا میں جس دن انہوں نے اپنے ہتھیار گرا دیئے بھارت بھی اپنے ہتھیار گرا دے گا اور بس پیار اور محبت کریں گے ہم لوگ سب لوگ دیکھیں بھئی ایسا ہے غزوائے ہند جو ہے یہ غزلوں سے بند نہیں ہوگا جو ٹرریسٹ ہیں نا وہ بالکل کلیر ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے بھارت کے لوگ ہیں جو کنفیوز رہتے ہیں ہمیشہ دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ بھارت کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے یا جواب دینا چاہیے یا نہیں سوال یہ ہے کہ کیسے ریٹیلیٹ کرنا چاہیے اور کتنا ریٹیلیٹ کرنا چاہیے دیکھیں میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بھارت میں اگر ٹرریزم ختم ہونا ہے اگر معصوم لوگوں کی جان اور جوانوں کی جان جانی ہمیں بند کرنی ہے تو اس کے لیے کشمیر کو پوری طرح سے بھارت میں واپس اندر لانا ہوگا پاکستانی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو ختم کرنا ہوگا اور پاکستان کے الگ الگ ٹکڑے کرنے ضروری ہیں تب ہی یہ سلسلہ ٹرر کا بند ہوگا اور دیکھئے سرجکل سٹرائک سے یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا سرجکل سٹرائک ہوتی ہے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے دو دن کے لیے اس کے بعد یہ پھر ٹرر اٹیک کرتے ہیں اور دیکھئے میں ڈیفینس ایکسپرٹ ہوں نہیں بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے لڑائی کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ بھئی کیا ہم لڑائی کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ کیونکہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کریں گے تو کیا چائنا انوالو ہوگا کیا بھارت چائنا اور پاکستان دونوں سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہے کیا بھارت یہ کرنا چاہتا ہے کیا بھارت کو یہ کرنا چاہیے یا پھر کیا ایک دوسری سٹرائیجی یوز کرنی چاہیے جس کو تھرڈ آپشن کہتے ہیں جو ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اپشن بیسٹ اپشن ہے لیکن میں دیفنس ایکسپرٹ ہوں نہیں میں بچ سوچ سکتا ہوں میں بچ سلاح دے سکتا ہوں لیکن ہمیں گورنمنٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا بھروسہ کرنا چاہیے ہوپفولی ان کے پاس کوئی اپشن ہو لیکن ہمیں گورنمنٹ کے اوپر یہ دباؤ بنانا ضروری ہے کہ آپ پلیس ایکشن لیجیے چاہے ڈریکٹ ایکشن لیجیے چاہے ڈریکٹ ایکشن لیجیے لیکن ایکشن لینا بہت ضروری ہے یہ دباؤ ہمیں بنا کے رکھنا چاہیے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے بھارت جو ہے یہ پاکستان کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے پاکستان کے آرمی اسٹیلویشمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اور کشمیر کو دیش میں واپس لینے کے لیے بھارت کو کیا قدم اٹھانے چاہیے کرپیا اپنے جواب مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیں اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آیا تو پلیز آج کے اپیسوڈ کو ایک لائک دے ایک تھمزب دے اس سے میری مدد ہوتی ہے اس سے شو کی بہت مدد ہوتی ہے اگر آپ شام شرما شو کو پسند کرتے ہیں اور آپ شام شرما شو کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز نیچے پیٹریون کے لنک پر کلک کریں اور ایک شو کے پیٹرن بنیں اور جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے ویسے شو کو سپورٹ کریں اگر آپ کو آج کا شو پسند ہے اگر آپ کو شام شرما شو پسند ہے اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ارے نیچے جا کے سبسکرائب کیجئے یہاں پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں میں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں ملوں گا اور تب تک سوست رہیں سکھی رہیں اب پھر ملیں گے